مصری حکام کا کہنا ہے کہ پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے دورانے پرواز ہوای جہاز کا رابطہ ریڈار سے منقطع ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ائر بس اے 320 مشرقی بحیرہ روم کے اوپر اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا یہ تیارہ 20 منٹ بعد قاہرہ میں لینڈ کرنے والا تھا مصری ایوییشن انتظامیہ نے لاپتہ تیارے کے بحیرہ روم میں گرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے مصری حکام کے مطابق آخری بار تیارے کو ریڈار پر دیکھے گئے علاقے میں تلاش کے لیے جیٹ تیارے بھیج رہے ہیں جبکہ مصری اور یونانی میری ٹائم نے لاپتہ تیارے کی تلاش شروع کر دی ہے